سبح سویرے ہلکی دھوند کے سائے تھنڈی ہوائیں سردی میں اضافہ محکمہ موسمیات کی سردی مزید بھڑنے کی پیش گوئی قومی شہرات پر شدید دھوند موٹروے پر سفر کرنا مشکل سپریم کورٹ کا سرکاری ملازمین کی دوری شہریت بارے تفصیلی فیصلہ سابق آرمی چیف راہل شریف کا بیرون ملک ملازمت کا این او سی غیر قانونی قرار عدالت کا این او سی کی درستگی کے لیے وفاقی حکومت کو ایک ماہ کی محلت پیراغن سکینڈل میں گرفتار خاج ساد رفیق کے لیے ایک اور مشکل سابق پارٹنر شاہد بٹ نے ساد رفیق کے خلاف نیب کو درخواستے دی کروڑوں روپے مالیت کی آٹھ کنال زمین پیراغن میں شامل کر کے فروخت کرنے کا الزام وزیراعلا سے ملنا ہے تو پہلے کمیٹی کے پاس جاؤ سرمایہ کاروں کی وزیراعلا پنجاب سے براہ راست ملاقات پر پابندی آئید ایوان وزیراعلا پنجاب نے سرمایہ کاروں کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دے دی چیئرمن پی این ڈی حبیبو رحمان گلانی کمیٹی کے کنویڈیر مقرر ہربنسپورا میں چوری کی واردات ڈاکو شہری ڈاکٹر خالد کے گھر سے نکدی اور زیورات لے اڑے چور گھر کی بیرونی دیوار پر لگے پنکھے کے ذریعے گھر کے اندر گھسے پولیس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا مصطفیہ ٹاؤن کے علاقے میں شہری رفان کے گھر ڈکیتی کی واردات ڈاکو گھر سے بیس تولے زیورات اور لاکھوں روپے نکدی لے کر فراد مقدمہ درج لہور نیوز نے باردات کی سیسٹی ویپورٹیج حاصل کر لی مسیحی برادری کے خوشیوں بھرے تہوار کرسمس کی آمد آمد لہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے زیرے تمام علم نائے ہوم تقریب کا احتمام کیا گیا ماروپ بلوکار ٹینہ سانی نے آواز کا جادو جگایا اقبال اور فیض کی شاعری سنا کر محفل کو یادگار بنا دیا ٹیبل ٹینیس، ٹیمپینشپ بابڈا کے کھلاڑی چھا گئے خواتین میں شبنم بلال نے ساتھویں مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا مردوں کے مقابلوں میں یاسم قریشی نے میدان مار لیا ازمی ٹاؤن پنجاب گروپ اف کالیجز کے زیرے تمام میوزیکل شو گلوکارہ آئیمہ بیگ ڈھولچی عریشمہ کی جانب سے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ طالبہ کو خوب حلہ گلہ موج مزدی موسیقی